بھارتی کسان یونین چڑھونی گروپ نے آج کے لیے ٹول فری کرائے جانے کی گوشنا کی تھی اور اب کسان یہاں پر پہنچ چکے ہیں ٹول بھی فری کروایا گیا ہے اینے چوالیس پر لگے بستارہ ٹول پلاجہ کی تصویریں آپ دیکھ لیجئے کی کس طرح سے کسان جو ٹول پر پہنچے تھے انہوں نے ٹول کی سبھی لین کو فری کرا دیا ہے بوم بیریئر جو ہیں ہٹا دیے گئے ہیں ایسے میں آج کا دن کئی مائنوں میں بہت مہتپون ہے ایک طرف جہاں بھارتی کسان یونین چڑھونی گروپ کی طرف سے ٹول فری کی گوشنا کی گئی تھی وہی سکھ کسان مورچہ کی طرف سے آج کے دن بھارت بند کا اعلان کیا گیا تھا سوکسہ کے پربندہ بیاپک پولیس فورس یہاں پر موجود ہے کسان یہاں پر پہنچ چکے ہیں اب دوپیر تین بہے تک یہ ٹول فری رہے گا چڑھونی گروپ کے جو کسان نیتا ہمارے ساتھ ہم سے بات کر رہتا ہے شکرم جی اعلان کیا تھا کہ ٹول فری کرائیں گے ٹول فری ہو چکا ہے اب آگلی رن نیتی کیا دیکھیں بارہ سے تین بہے تک تو ٹول فری رہے گا اس کے بعد کل کو سبھی تشیلوں پر ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا اور تھارہ تاریک کو پھر دوبارہ میٹنگ ہے آری آنے کا جتنے بھی کسان سنگٹن ہے خواب پنچائتیں ہیں اور اپنے ٹرانس پورٹ ہو گیا ویپار بندل ہو گیا سبھی آنگان باڑی آس آور کر یہ سبھی اس پر تینی دی تھارہ بندل ہوا پرسے تر پوچیں گے اور پھر پنچائت کی جائے گی آگے جیسے سرکار آپ نے نیتی بناتی رہے گی کسان اس حساب سے چلتے رہے گی تو جس طرح سے ٹول تو فری آپ نے کرا دیا لیکن ایک اور اہوان جو آج کے لیے کیا گیا تھا کہ گرامین بھارت بند رہے گا اس کا کتنا کسر بھی جائے اس کا اثر کم ہے آندولن کے چلتے وہ پہلے گرن نہیں تھی وہ کابی ٹیم پہلے آندولن سے پہلے ایک پول دی گئی تھی لیکن آج تو فری کروانے کے چکر میں تو وہ اس کا اثر کھوڑا کم ہے ابھی جس طرح سے بیان بھارت کی جائے کیوں کی آندولن کہیں نہ کہیں پر بھاوت ہوتا ہے کسان نہتا ہے جسان دلے وال ان کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا ہے کہ موڈی کا گراف زیادہ ہونچہ چلے گی اس کو کم کرنے کیلئے کر رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھو یہ مانگے جو پچھلے آندولن تھا ہمارا جو ڈلی تھا آپ نے بیٹھے شنگ تو مورچا کے نیتر تو میں اس میں بھی یہ باتیں تھیں اور سرکار نے ماننا تھا کہ بھئی آمین پہ کمیٹی بنائیں گے وچار کریں گے اور اس کو لاغو کریں گے اور وہاں پہ ایک ایم ایس پی کمیٹی بنی بھی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے لگاتار اس کی بائیس مٹی ہو چکی ہے لیکن اس میں سیوٹ مورچا ہے کوئی بھی نہیں تھا سامل نہیں تھا اس میں سامل جو ہیں وہ کسان یونینیں ہیں جنہوں نے پچھلے اندولوں میں کوئی بھی سیوگ نہیں کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو موت دیگے نزدیک تھے وہ اس میں کمیٹی میں یہ تو اس کو یاد دلانے کے لیے ہے اگر سرکار نہیں ماننی تو پھر آگے اس حساب سے اپنے کام کریں گے تو بلکل دیکھیں یہ آج کا ایک سانکیتی کیے ٹول فری کروائے گیا تھا سندیب جی آپ چڑھونی گروپ سے جھوڑے رہے ہیں لیکن اب ایس کے ایم چڑھونی گروپ کو اس میں شامل نہیں کر رہا تو اس سے کہیں اندولان پر ہوا پروابیت نہیں ہے نہیں جی دیکھئے سب ہی سنگڑھنوں کے لڑائی تو ایک ہی ہے مدے ایک ہیں لیکن وچاردار آلگ ہے اب پنزاب کی خارج اتھے بندیوں نے دلی کچھ کا اعلان کیا تھا اس میں سے ہم باہر دے لیکن جس سمیں سرکار کروٹا پر اترائی ہمیں مجبورن مدے کسانوں کے ہیں ہماری وچاردار ایک ہو سکتی لیکن ہمارے راستے ہماری منزل تو ایک ہے جو پچھلے تین چیار دن سے لگاتار سرکار نے جو پرورتہ کی ہے اس لوگ تنتر میں ایسی کوئی بھی مطلب ایسا نہیں ہے جس پرکار وہاں جیسے دو دیسوں کی لڑائی نہیں ہوتی ہے اس پرکار کی لڑائی کا بھی گل بجا رکھا سرکار ہاں تو یہ جا رہا وہاں سے کی بودی کے گراف کو کم کرنا ہم نے نہیں ہماری نہ تو کسی کے گراف کو کم کرنا ہماری لڑائی اپنے مددوں کو لے کر رہا وہی مددے ہمارے جو سرکار نے جن مددوں کا وعدہ کیا تھا اور آج ان مددوں سے مکری ہے سرکار ہم دونی مددوں کو لے کر سنگرش کر رہے ہیں آج صبح پتا چلا ہے 63 ورس یہ ہے ایک پنزاد کی کسان ہے گیان سنگھ ان کی مرکی ہو چکی ہے بوٹر پر زیادہ کا ہے لوگ ہے دے اور آج صبح رہے سوچنا مینے ہمارے ایک کسان سے ہی دوں تو اب یہ جیسے ٹول فری کی آج تو ہو گیا بعد اگلا قدم کیا ہوگا اگلا قدم کل ہر تصحیل پر ہمارا ٹریکٹر مارچ ہے اور ہارا تاریخ کو ہماری پھر دوبارہ میٹنگ ہے جس میں ہماری سبھی خواب پر سبھی یونین جیسے ٹرانسپورٹ یونین ہے سبھی سامل ہوں گی اور اس کے بعد کڑا فیصلہ لیا جائے گا تو بلکل دیکھیں اس مار کے کسان اندولن میں جو کسان سے گڑھن ہے الگ الگ نرنے الگ الگ فیصلے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بارتے کسان یونین چڑھونی گروپ کی طرف سے آج ٹول فری کرائے جانے کا اعلان کیا گیا تھا ٹول فری ہو بھی چکا ہے اور کل یہ گروپ جو ہے تصحیل اس طرح پر ٹریکٹر مارچ نکالے گا پورے پردیس میں ایسا اعلان ایک بار پھر کیا گیا اور اٹھارہ تاریخ کو ایک بڑی بیٹھک جو ہے کسانوں کی کرشیتر میں بلائی گئی ہے تو ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب یہ کسان اندولن جو ہے وہ کس رکھ کی طرف بڑھتا ہے اور کیا کچھ سمرتن اس کا لوگوں کا اور انہیں کسان دلوں کا ملتا ہے کنال سے مہندر چنگ مینیڈی بھریانا